اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں میں ایوش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف آج اپنے کچین میں میں بنانے جارہی ہوں پالک پنیر بہت مزے کی بنتی ہے یہ اس کو ضرور آپ ٹرائے کریے گا اور بہت ایزی وی میں ہم اس کو بنائیں گے آج کر پالک کا سیزن ہے پالک لائیں اور اس کو ٹرائے کریں تو ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں پالک پنیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو پالک ہے اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ایک کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے زیادہ بوائل آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے زیادہ بوائل کرنے سے آپ کی پالک کا کلر خراب ہو جائے گا اور ہمیں پالک کا کلر خراب بلکل بھی نہیں کرنا ہے دو منٹ سے زیادہ آپ نے بلکل بھی اس کو بوائل نہیں کرنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے فریش گرین رہے دو منٹ ہو چکے ہماری پالک کو بوائل ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی یہ سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر کا جو کچھا پن ہے وہ بلکل نکل چکا ہے تو آپ نے بھی اتنا ہی اس کو بوائل کرنا ہے اس کا کلر کو آپ نے بلکل خراب نہیں ہونے دینا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اچھی طرح پالا کا جو پانی ہے وہ نکال لیں اور پالا کو ہم اسی طرح پڑے رہے دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور تھوڑی سی یہ تھنڈی ہو جائے پالا کمائی تھنڈی ہو گئی تھی یہاں پر دیکھیں میں نے ایک بلینڈر لے لیا ہے اس میں ہم اپنی پالاک ایٹ کر دیں گے جو بھی آپ کے سامنے میں نے بوائل کی ہے تھوڑا سا لسن ایٹ کر دیں گے فلیور کے حساب سے اور تین ہری مرچیں میرے پاس یہاں پر یہ ایٹ کریں گے اپنے فلیور کے حساب سے آپ ہری مرچ زیادہ کم بلکل کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہمارا بند چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیپ پر آپ پالاک کو بلکل فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ نے پالاک پانیر بنانی ہو تو اپنی پالاک کو نکالیں مسالہ بنائیں اور اس میں یہ پالاک ایٹ کر دیں تو آپ کی جھڑ پر پالاک پانیر جو ہے تیار ہو جائے گی تو اس کو اپ سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور گریوی کی طرف چلتے ہیں گریوی بنانے کے لیے یہاں پر دیکھیں میرے پاس پیاس ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیاس کا پیسٹ بند چکا ہے اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح ایک ٹوماٹر لے کے تھوڑا سا پانی اس میں آٹ کر کے اس کا بھی ایک پیوری بنا لیں گے ٹوماٹر کی پیوری بھی ماری بند چکی ہے آئیں پالاک پینی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پالاک پینی بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم آئی لے لیں گے 3 4 cup اور اس میں ہاں ہم اپنا پیاس ڈال دیں گے جس کا پیسٹ بنا کر ہمیں پہلے سے رکھا ہوئے ہیں اب اس کو آئیل میں اتنا پکائیں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جو ہلکا سا لائٹ براؤن کلر اس پر آ جائے اب لیکھ سکتے ہیں پیاس بہت اچھا بھونہ گیا ہے اب ہم اس میں ٹوماٹر پیوری آٹ کر دیں گے تھوڑا سا ٹوماٹر پیوری کو پیاس کے ساتھ پکائیں گے مسالے آٹ کر لیتے ہیں مسالہ میں میں ون ٹی سپون زیرہ پورڈر چاہیے ہوگا ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمکہ استعمال کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں لال میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کریں کیونکہ پالک میں نے ہری میرچیں تین ڈال لیتی تو میری فیملی کے لیے اتنا سپائسی کافی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں لال میرچ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا مسالوں کو بھون لیں گے اب اس میں ہم اپنی پالک ایڈ کر دیں گے جس کا پیس ہم نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوئے پالک کو بھی تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے اب آنچ کو لو کر دیں گے لو آنچ پہ تین منٹ کے لیے پالک کو پکنے دیں گے تاکہ جو اس کے اندر ہم نے آئل ڈال ہے وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے تین منٹ ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پالک ہماری بہت اچھی تیار ہو چکی ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنی پنیر ایڈ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر کو میں فرائی کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں ونہ آپ فرائی کے بغیر بھی اپنی پالک میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہومیڈ پنیر ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے پیسے مل جائے گی آپ سرچ کر سکتے ہیں پنیر بائی ٹیسٹ آف لائف تو ریسپی آپ کو مل جائے گی ویڈیو کے آخری میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گے وہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں تو فرائی کیوی پنیر ہم پالک میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ون ٹیبل سپون ہم کریم ایڈ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے لیکن بہت ہی مزے کا فلیور ہو جائے گا اگر آپ ون ٹیبل سپون جو ہے کوکن کریم اپنے پالک میں ایڈ کریں گے تو ہماری پالک پنیر بلکل تیار ہے آئی اپو سرف کر کے دکھاتے ہیں بہت مزے کی پالک پنیر بلکل بزاری سٹیل کی ہماری تیار ہے اوپر سے خوبصورتے کے لئے تھوڑی سی ایک ٹیبل سپون ہم کریم ڈال دیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی تو فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ نیو ہے میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ